اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے حجرت کا حکم دے دیا اور جب اس سے پہلے بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانِ نبوت فرمایا تو اس وقت ایسے حالات تھے کہ مکہ معظمہ میں اور دوسرے علاقوں میں بھی کہ لوگوں کی سوچ فکر اور جو کچھ بھی اقائد تھے وہ پختہ ہو چکے تھے اور جس کسی نے ساری عمر کسی باطل اقائد کے اوپر گزاری ہو اور اپنے آپ کو شیطان کا غلام بنا کے رکھا ہو اور اپنے نفس کی پوجہ کی ہو اس کو جب یہ کہا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف حجرت کر جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ سب قربان کر دو صرف اللہ کے ہو کے رہ جاؤ تو وہ صرف مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا ہے اس کے لیے کہ وہ سب کچھ چھوڑ دیں صرف اللہ کا ہو کے رہ جائے یہی وجہ ہے کہ خانہِ کعبہ کے اندر انہوں نے جبت رکھے ہوئے تھے صدیوں سے پوچھتے آئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا دیا کہ یہ بت جو ہیں یہ خدا کے شریک نہیں ہے تو ان کے لیے یہ ماننا ناممکن تھا مردوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو اگر بات سمجھ میں آ بھی جائے تو وہ بہت ساری مفاد بہت ساری اپنے تین جو ان کے خیال میں حکمتیں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے چیز کو ایڈاپٹ نہیں کرتے اتنی جلدی مثال کے طور پر ملک ریاض کو یہ کہا جائے کہ یہ جو بت اور مجسمیں تم نے اپنے بیریہ ٹاؤن میں رکھے ہوئے ہیں سب جگہ رکھے ہوئے ہیں لاہور میں پورا ایجپشین بلوک بنایا ہوئے ہیں جس کی انٹرنس پہ وہی والے بت رکھے ہیں جو فیرون نے رکھے ہوتے تھے اور اسی طرح کے مجسمیں اور بت بنائے ہوئے ہیں تو ان کو توڑ دو ختم کر دو یہ شرک ہے فوج والوں کو کہا جائے کہ آپ نے ہر کینٹ کی انٹرنس پہ اور ہر دوسرے چوک پہ آپ نے فوجی بنا کے ان کے مجسمیں بنا کے کھڑے کیے ہوئے ہیں اور کسی کے بھی مثال لے لیں تو وہ فوراں اس کو ہوگا کہ یہ میں نے تو ہمیشہ سے بنائے ہوئے ہیں بنا کے رکھے ہوئے ہیں تو میرے تو پلوٹ ہی اس کی وجہ سے بکھتے ہیں فوج والے کہیں گے یہ تو ہم نے شہیدوں کی نشانیاں رکھی ہوئے ہیں اور یہ لوگوں کو یاد دلاتے رہتے ہیں کہ فوجی ان کی حفاظت میں آئے ان کی حفاظت کے لئے تیار رہتے ہیں تو بڑا مشکل ہوگا ان کے لئے اس کو چھوڑنا حالانکہ یہ کوئی اتنی اپورٹنٹ چیز بھی نہیں ہے کہ پتہ نہیں اگر یہ بوت اور مجسمیں نہیں ہوں گے تو کیا ہو جائے گا کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے نا ایک ڈیکوریشن کے نام پہ ہی بنائے ہوئے انہوں نے کہاں یہ کہ آپ ذرا ان جنرلوں کو کہہ کے دیکھیں نا کہ آپ کا جو سیلری سسٹم ہے یہ بالکل غلط ہے اگر ایک سپاہی بورڈر پہ کھڑا ہوا اٹھائیس ہزار روپے لیتا ہے تنہا ایک جنرل اپنے گھر میں سویا ہوا اٹھائیس لاکھ روپے نہیں لے سکتا ان کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گی پہلے سمجھ ہی نہیں آئے گی لیکن میں نے جیسے کہاں مردوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں سمجھ آ بھی جائے تو وہ پھر بہت ساری حکمتوں جن کو وہ اپنے حکمت سمجھتے ہیں اور زدیں یا کچھ کچھ ریزن سٹریٹیجیکلی وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو جنرل کبھی بھی نہیں کریں گے ان کو پتا ہے ان کو یہ لائف سٹائل ان کا یہ پیسہ دولت یہ سب ختم ہو جائے گا تو وہ ان کو سمجھ آ جائے گی یہ بات اور شاید ابھی بھی پتا ہو لیکن وہ نہیں مانیں گے کسی ارگنیزیشن کے ناظم صاحب کو کہا جائے کہ جب کلاس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں کلاس روم سٹارٹ ہو گیا تو یہاں پہ ڈسپلن ٹیچر کا چلے گا اب ناظم صاحب کو سمجھ آ بھی جائے گی بات لیکن وہ نہیں مانیں گے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ذرا ٹوٹ خراب ہو سکتی ہے تھوڑی دیر کے بھی ہے اگرچہ اوہرال نہیں ہوتی انہیں پتا ہے تو یہ انسان کا مرد کا ممن یہ مزاج ہے کہ وہ اپنے مزے اپنی چیزیں وہ نہیں چھوڑتا اس وجہ سے وہ حق کو نہیں مان رہا ہوتا ہے مولویوں کو کہا جائے کہ امام مہدی کو مان لیں انہیں سمجھ آ بھی جائے تو آپ دیکھیں گے ادھر کسی بھی جگہ پاکستان کی صرف مثال لے لیں کسی نے بھی امام مہدی ہونے کا دعویٰ اگر کیا ہے تو کل اس نے دعویٰ کیا آج وہ سوشل میڈیا پہ وائرل اور شام سے پہلے پہلے وہ اندر ہوتا ہے کہ نہیں ایسے کتنے ابھی میں دوہزار اٹھارہ سے لے کر ابھی تک میں کتنے دیکھ چکا ابھی پچھلے عرصے کسی نے عورت نے ایسی کوئی بات کی تھی ایسے صبح و بات ہوئی نہیں شام کو غائب پتہ ہی نہیں اس کے بعد کسی نے سنے کدھر گئی کدھر نہیں گئی وہ ایک بندہ تھا دوہزار اٹھارہ میں انیس میں وہ بڑی سی داری رکھی ہوئی تھی اس نے اور وہ کہہ رہا تھا کہ آرمی چیف اور پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ سارے آکے میرے آت پہ بیعت کریں میں امام مہدی ہوں شام کوئی اگلے دن ویڈیو آگئی تھی اسے ڈالے میں ڈال رہے تھے وہ دن آج کا دن کوئی پتہ نہیں کدھر ہے کدھر ابھی پچھلے دن ہوئے ہے وہ بندہ جو ہمیں میسیج کرتا تھا شاید وہ وہی ہے عجیب عجیب سے بتاتا تھا کہتا تھا کہ محمد قاسم صحیح ہے یہ وہ ہماری فیور شاید لینا چاہتا تھا کیا لیکن ایکچول میں اس نے پھر خود دعویٰ کیا امام مہدی ہونے کا تو مجھے تو پتہ نہیں کدھر گیا کدھر نہیں گیا لیکن وہ بعد میں میں ایک نیوز دیکھ رہا تھا مجھے نام شام اس کا بھول گیا ابھی پچھلے دن میں نیوز دیکھ رہا تھا کہ وہ امام مہدی کا دعویٰ پتہ نہیں پنجاب کی کسی جگہ سے کرنے والے کو پتہ نہیں اریسٹ ہوا کیا ہوا تو اگر حق سمجھ آ بھی جائے تو وہ یہ چوز کریں گے مولوی کہ خموش ہو جاؤ ٹائم گزارو اب تاریخ مسود کو کہا جائے امام مہدی کو مان لو تم اچھا اس کو سمجھ آ بھی جائے تو وہ یہ کرے گا کہ میں مخالفت نہ کروں ٹائم گزار لو اب امام مہدی کو مان لیا تو پھر وہ ان کی ماننی بھی پڑے گی کوئی ویس تو وہ ہی کرے گا جس کو اجازت ملے گی یہ تو نہیں تاریخ مسود روز آ کے چٹکلے چھوڑے جو مرضی کرے اس کو تو پھر گائیڈنس لے کے چلنا پڑے گا وہ ہی بات کرنی پڑے گی جس کا جس کی اس کو اجازت ملے گی تو اب باقی مولویوں کا دیکھ لیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس حق کو باطل سمجھتے ہوں اندر سے سمجھ گئے ہوں کہ یہ باطل ہے اور وہ خاموش ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ان کو تو موقع چاہیے اپنے پوائنٹ سکور کرنے کے لیے عوام کے سامنے اپنے آپ کو وہ بڑا ان کا مسیحہ ثابت کرنے کے لیے دین کے جو ٹھیکے دار ہیں وہ ٹھیکے داری انہوں نے ثابت نہیں کرنی ہر موقع پہ وہ کرتے ہیں عوام تھوڑا سا شور مچاتی یہ فتوے فوراں دے دیتے ہیں آپ کو کوئی فتوہ کسی ٹی ل پی کی طرف سے تاحال نظر نہیں آئے گا کسی دیوبندی کی طرف سے نظر نہیں آئے گا کسی کسی کی طرف سے آپ کو سلفیوں کی طرف سے بھی بیعث اور باتیں کی ہیں کچھ سلفیوں نے اس طرح تو باقیوں نے بھی کی ہیں لیکن کوئی فتوہ کوئی مخالفت کوئی وہ نہیں آپ کو نظر آئے گا تو یہ بات یہ ہوتی ہے کہ حق سمجھ آ جاتا ہے لیکن وہ انسان اپنے فائدوں کی وجہ سے اس کو نہیں مان رہا ہوتا اس کو قبول نہیں کر رہا ہوتا اس کو کہہ رہا ہوتا جب تک کام چلتا چلا لو یہی معاملہ مکہ میں بھی تھا ان کو پتا تھا یہ بت نہیں دیتے ان کو پتا چل گیا تھا خاص کر جو جس کو تھوڑی سی بھی سمجھو لوگوں کے معاملات لیندین وہ کرتا ہو ابو الحکم کہا جاتا تھا ابو جہل کو اس کو پتا تھا کہ یہ بت نہیں دیتے عام لوگ سمجھتے ہو چاہے اس کو بھی پتا ہوگا کہ یہ بت نہیں دیتے اللہ دیتا ہے لیکن اس کا بزنس اس سے چلتا تھا سرداری اس سے چلتی تھی لوگ اس چیز کو مانتے تھے تو وہ اسی کو بیچتے تھے ابھی پچھلے دنوں کس نے دیکھا ہے کہ وہ تاریخ مسعود خواب اللہ نے کسی کو دکھایا کہ وہ تاریخ مسعود اپنی آڈینس کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے آپ کو آیا تھا ہاں تو یہی صاحب ان کا بھی تھا وہ دراصل اپنی آڈینس کو جس سے ان کا چورن بکتا تھا جس کے ان سے سرداری چلتی تھی جس کی وجہ سے وہ اسی چیز کو مانتے تھے اور اسی کو پروموٹ کرتے تھے اور آگے پھیلاتے تھے اس میں اور مسالیں مکھن لگاتے تھے آج بھی یہی ہو رہا ہے وہ ہی بات کرو کہ جو بکے جو چورن بکے جو چیز وائرل ہو مشہور بھی ہوں گے واوا بھی ہو گی اور آج کل تو ڈیریکٹ ویوز کے ساتھ آپ کے کیش بھی ہے جتنے زیادہ ویوز جتنا وائرل ہوگا اتنے زیادہ پیسے تو پہلے بھی ہوتا تھا ابو جیل کا بھی آسیدہ جتنا کانفیڈنس اس پر لوگوں کا زیادہ ہوگا وہ ذرا اور طریقے سے ہوتا تھا جیسے آج کل پولیٹیشنز ہوتے اتنا ہی چورن بکے گا اتنا ہی زیادہ لوگ اس کو فالو کریں گے اتنی اس کے سرداری پکی ہوگی اتنی زیادہ ان کو اس کے ریلیمنٹ پھر ظاہر ہے جتنا کو بڑا ہوگا تو دنیاوی فائدے بھی ملتے تھے تو یہ مرد مرد کا مزاج ہوتا ہے اسے حق سمجھ آج آجاتا ہے پھر بھی وہ اس کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتا میں مرد میں بند انسان کے بجائے مرد کا لفظ جانبوج کے استعمال کر رہا ہوں عورت کا مزاج ذرا مختلف ہوتا ہے عورت کو اتنی جلدی جلدی حق سمجھ ہی نہیں آتا عموما اور اگر آ بھی جائے تو عورت کے اندر زد بہت زیادہ ہوتی ہے سٹریٹیجی اور وہ یوں وہ وہ کو خاص نہیں ہوتی زد بہت زیادہ ہوتی ہے جس چیز کے اوپر وہ بس جو اس کو پسند ہے جدر اس کا دل آ رہا ہے تو وہ اس کو ہی پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے اور یہ مزاجوں کا فرق جو فطرتا ہوتا ہے انسان کے اندر مرد کے اندر یا عورت کے اندر اس میں ایک وائیڈ اس میں ایک گیپ ہے مرد کیونکہ سٹریٹیجی کے لیے وہ کر رہا ہوتا ہے تو چینج کو ایکسپٹ بھی کیونکہ لیندین ماملات مرد دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں اگر وہ کوئی چیز کوئی ڈیل نہیں بھی کرنا چاہ رہا کسی فائدی کے وجہ سے لیکن جب جیسی وہ دیکھتا ہے کہ فائدہ بڑھنے لگے ایک بندہ ہے اس نے اوال ایکس کا ایڈ مجھے یاد آتا ہے وہ بابا کہہ رہا ہوتا ہے ایک پوتا اپنے دادا کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ یہ ویسپا کے بیچوئے ہی دیتے ہیں ایسی کھڑاو ہے تو دادا بڑے ایموشنل اس میں کہتا ہے کہ اس پہ تمہاری دادی کو میں گھمایا کرتا تھا بڑا وقت گزرا ہے بڑے ہم نے محبت کے لمحے گزارے ہیں وہ ایسے ایموشنل کہہ رہا ہوتا ہے تو اتنی دیر میں وہ پوتا اوال ایکس پہ ڈال دیتا ہے اور ساتھ میں ان کو اس کوفر آ جاتی ہے تو وہ پوتا کہتا ہے دادا اوال ایکس پہ اتنے مل رہے ہیں تو اب دادا ایسے کہہ رہا ہے کہ جی میں نے بڑا وقت گزارا میں وہاں چاندنی چوک میں گیا ادھر سے دادا پوتے کے بعد دادا اوال ایکس پہ اتنے مل رہے ہیں دادا کہہ رہا ہے میں چاندنی چوک میں گیا وہ پہلے پھول کی کلی بیچ دے تو وہ جیسے سنتا ہے نا تو فورا اس کو جب اچھی لگتی تو بیچ دے تو مرد ایسے بھی کرتا ہے وہ ویسے پامیج اتنی مرضی زید کر رہا ہو تو وہ جب اس کو کہیں اور فائدہ نظر آتا ہے تو وہ اس کو ایکسیپ بھی کر لیتا ہے ضروری نہیں ہے دنیاوی فائدہ اور اس کے لئے کر رہا ہو اگر مثال کے طور پر کسی بات کو یہ سمجھ آ گیا کہ یہ بت نہیں دیتے لیکن ہم مچورن بیچی جا رہے تھے بیچی جا رہے تھے بیچی جا رہے تھے تو ہم نے اتنا فائدہ لے لیے لیکن اگر اس کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ آخرت کا اس کے مقابلے میں نقصان بہت زیادہ ہے تو یہ میں تھوڑے دنوں کے فائدہ تو لے لوں گا لیکن پھر وہ ہمیشہ کی زندگی میں میرا کیا بنے گا سمجھ آ گئی اندر سے تو زد کچھ دن یہ وہ کرے لیکن ایک دن ہو سکتا ہے وہ ایکسیپ بھی کر لے اس چیز کو کہ سٹریٹیجیکلی بھی یہ زیادہ لوجیکل ہے زیادہ سمجھ داری کی بات ہے کہ ان بتوں کے بجائے میں یہ تھوڑے دن کی مشکل برداشت کر لوں یہ سارے لوگ مخالفت کریں گے تو ایسے حق کو تو اللہ دنیا میں بھی غالب کرتا ہے تو دنیا میں بھی فائدہ ہوئی جانا ہے اللہ نے دے دینا ہے لیکن اصل بات یہ کہ آخرت والی کہ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے تو یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی زیادہ تر مرد پہلے ایمان لائے اور اب بھی آپ دیکھیں گے حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہجرت کرنے والے ایمان مادی والا حق ماننے والے آپ کو زیادہ تر مرد ہی نظر آئے گے کیونکہ اللہ نے یہ جو تھوڑی کمپرومائز کرنا اور یہ تھوڑا سا یہ مرد کے اندر زیادہ ڈالا ہے عورت کے اندر کمپرومائز کرنا نہیں زد بہت زیادہ ہوتی ہے اور عورت اپنے نفس کو بہت زیادہ پوچھتی ہے جو اس کی خواہش ہے تو بس اس نے اس کے لئے کچھ بھی کرنا بہت زیادہ ہوتا ہے عورت کے اندر اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا تو مجھے وہاں پہ عورتیں زیادہ نظر آئیں عید کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو خطبہ دے چکتے تو عورتوں کے پاس جا کر کہتے اب الفاظ سنیں حدیث کے کہ اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو عورتیں کون ہیں جن کو ہم صحابیات کے نام سے جانتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو کیوں کہ تم میں سے اکثر آگ والیاں ہو تم میں سے اکثر آگ والیاں ہو وہ جو عورتیں وہاں موجود تھیں ان کو کہا کہ تم میں سے اکثر آگ والیاں تو ایک عورت نے اٹھ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لاندان زیادہ کرتی اور اپنے عورتوں کی اپنے شہروں کی ناشکری کرتی تو وہ اس کے اندر زد ہوتی ہے خام خواہ پھر حدیث میں آتا ہے کہ عورت کو ٹیڑی پسلی سے پیدا کیا گیا ٹیڑ پان ہوتا ہے زد اکڑ تو اب جب یہ معاملہ تھا دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے کھولا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو دعوت دینا شروع کی تو اس میں پھر یہ سیچویشن پیدا ہو گئی کہ جو لوگ ایمان لانے لگے ان کی بیویاں وہ اسی زد پہ وہ بیسی نہیں مانتی تو پھر ایسی سیچویشن ہو گئی اور کچھ جگہ پہ ایسا بھی ہوا ہوگا کہ عورتیں ایمان لے آئیں اور شور نہ لائیں ظاہر ہے زاہر ہے ریشو کم ایسا نہیں ہے کہ عورتوں میں طلب بھی نہیں ہوتی ان کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کچھ ایسا بھی ہوا ہوگا تو یہ ایک سیچویشن پیدا ہوگی کہ کہیں پہ مرد ایمان لے آئے تو عورتیں پیچھے رہ گئیں اور کہیں پہ اگر کوئی عورت ایمان لے آئی تو مرد نہ لیا تو اس سیچویشن وہ اس وقت بھی تھی اور وہ ہجرت کے بعد بھی رہی کہ جو لوگ ہجرت کر کے آ رہے ہیں ان کی عورتیں نہیں آ رہی آنا نہیں چاہ رہی وہ سیچویشن میں ان کو ہے کہ یہاں پہ ہمارے روزگار ہیں ہمارے خندان ہیں ہمارے بچوں کا رہے ہیں سفر کریں گے پرائی جگہ پہ جائیں گے دیارے غیر میں جائیں گے وہاں بچوں کا کیا بنے گا فیوچر کا کیا ہوگا کلچر کا کیا ہوگا کھائیں گے کیا تو یہ ایک سیچویشن بعد میں بھی رہی تو پہلے بھی تھی تو اس کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ قرآن میں پھر ایک اصول بتا رہا ہے سورت التغابن میں آیت نمبر چودہ یا ایوہ الذین آمنوا انہ من ازواجکم و اولادکم عدو والکم اے ایمان والو تمہیں یہ بات بھولنی نہیں چاہیے تمہیں پتا ہونی چاہیے ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے کافروں کا تو اللہ نے بتایا بعض و ہم اولیاء و بعض وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں مددگار ہیں ان کو چھوڑیں یہ ایمان والوں کو بتایا جا رہا ہے اے ایمان والو انہ من ازواجکم و اولادکم عدو والکم کہ تمہاری بیویوں یا شوروں ازواج کا جو ورڈ ہے نا زوج اس کے لئے اردو میں نہیں ہے کوئی ورڈ لیکن انگلیش میں اس کے لئے ورڈ ہے سپاؤس اردو میں ازواج کا الٹرنیٹیو ورڈ نہیں ہے یا مجھے نہیں پتا زوج ہی کہہ دیتے ہیں انگلیش میں اس کے لئے سپاؤس اور جو سپاؤس اور زوج کا ورڈ ہوتا ہے اس میں دونوں آ جاتے ہیں سپاؤس اگر مرد کہے کہ مائی سپاؤس تو اس کا مطلب ہوگا اس کی بیوی اگر عورت کہے کہ مائی سپاؤس تو اس کا مطلب ہوگا اس کا شور اسی طرح عربی میں زوج کا مطلب اگر مرد زوج کا لفظ استعمال کرے تو وہ اپنی بیوی کی بات کر رہا ہوگا اور اگر بیوی زوج کا ورڈ استعمال کرے تو وہ اپنے شوہر کی بات کر رہی ہوگی تو جو سپاؤس ان کی بات ہو رہی ہے مردوں کے لئے بیویاں اور بیویوں کے لئے مرد دونوں ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے اے ایمان والوں چاہے وہ مرد یا عورت انہ من ازواج و اولادکم تمہارے بیوی یا شوہر میں و اولادکم اور تمہارے اولاد میں عدو والکم تمہارے دشمن بھی ہیں بے شک تمہاری اولادوں میں اور تمہاری بیویوں یا شوہروں میں تمہارے دشمن بھی ہیں عدو والکم یہ کوئی ایسا لفظ نہیں استعمال کیا کہ جس کا میں ترجمہ دشمن کر رہا ہوں یا ایسا لفظ نہیں استعمال کیا گیا کہ جس میں کوئی سوفٹ ہو کے مخالفت والے یا اختلاف رکھنے والے یا کوئی ایسا وڑنی ہے عدو کہا گیا عدو کہتے ہی دشمن کو ہے جو آپ سے جنگ کرتا ہے جو آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں رہتا ہے جو آپ پہ موقع پا جائے تو آپ کو کسی قسم کی بھی نقصان پہنچانے سے دریگ نہ کرے وہ دشمن ہوتا ہے تو عدو لکم فحضروہم لہذا احتیاط برتو ان سے بچ کے رہا کرو ان سے بچ کے رہنا احتیاط کرنا الیٹ رہنا فحضروہم وانتعفو وتصفحو وتغفرو فان اللہ غفور الرحیم لیکن اب ایسا بھی نہیں ہے کہ تمہیں اندازہ ہو جائے کہ تمہاری سپاؤس میں تمہارے سپاؤسز میں تمہارے دشمن ہیں اور تمہیں لگے کہ ہے یا تمہیں پتا چل جائے کہ ہے تو تم اس کے ساتھ ویسے ہی جنگ کرو کہ جیسے تم فیل میں دشمن کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اتنا بتا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ محتاط رہنا ہے لیکن پھر ساتھ میں کہہ رہا ہے وانتعفو لیکن اگر تم معاف کر دو وتصفحو اور تصفیہ کرو ذرا آور لک کرو اگنور کرنے کی کوشش کرو الیٹ رہنا ہے لیکن یہ نہیں کہ ہر بات کا جواب تم دشمنی سے ہی دو وتغفرو اور معاف کر دو تینوں الفاظ استعمال کییں تعفو معاف کر دو تصفحو تصفیہ کے ساتھ ذرا آور لک کر دو ذرا تھوڑا لحاظ کر لو وتغفرو پھر دوبارہ تعفو وتصفحو وتغفرو تینوں کوئی بھی صورت نکال کے اگر تم تھوڑا بنا کے رکھنے کی سیچویشن کرو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معاف کرے گا اللہ معاف کرنے والا اور رحمان ہے اور اللہ چاہے تو کل انہیں بھی ہدایت دے دے انہیں بھی معاف کر دے اب یہ جو بات ہے نا کہ اِنَّا مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاُولَادِكُمْ عَدُوَّا لَكُمْ فَحْزَرُوْهُمْ اس میں بیٹوین دا لائنز کیا بات ہے دشمن عدو تو اس کو کہا جاتا ہے کہ جو کھلم کھلا دشمن ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلم کھلا دشمن کون تھا ابو جہل تھا پہلے ابو سفیان تھا امان اللہ نے سے پہلے تک ابو لہب تھا یہ عدو ہوتا ہے لیکن عبداللہ بن عبئی عدو اندر سے تھا اندر سے تھا لیکن اس کو منافق بتایا گیا تو وہ اپرینٹلی باہر سے عدو نہیں تھا باہر سے تو وہ یہی شو کرتا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور اکثر مسلمانوں کو بھی شروع میں نہیں پتا تھا اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ تھے تو اب جو بیویوں کو عدو بتایا گیا ہے نا تو اس کا مطلب یا شوروں کو بیویوں کے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے اندر منافقت کی روش ہوگی وہ کسی ایسی طریقے اگر وہ کھلم کھلا دشمن ہے کہ جاؤ تمہارا رستہ لگ میرا رستہ لگ تمہیں موقع ملا تو میں تمہیں زہر دے دوں گی یا میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا یا کچھ تو وہ تو پھر تو بیویاں ہوئی نا نا پھر تو میاں بیوی رہیں گے ہی نہیں پھر تو رستے جدہ جدہ ہو جائیں گے کہ اگر وہ سعاد میں رہ رہے ہیں اور بیویاں شور ہیں ایک دوسرے کہ ان کی بات ہو رہی ہے تو وہ تمہارے دشمن ان میں تمہارے دشمن ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ انہوں نے کوئی منافقت کی روش یقیناً اختیار کی بھی ہوگی کبھی مخالفت کریں گے کبھی سعاد بھی دے دیں گے کبھی وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے بھئی لیکن کبھی ایکشن سے ثابت کر رہے ہوں گے کہ ٹھیک نہیں ہے ان کو پسند نہیں ہے یہ بات اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اکثر جیسے عورت کا مزاج ہوتا ہے کہ غصہ آتا ہے تو سب کچھ اگل دیتی ہے اور بعد میں جب اسے ہوتا ہے کہ بھئی میں نے تو مرد سے فائدہ لینے میں جاؤں گی کان تو پھر وہ معافی تلافی بھی کرتی ہے اور پھر وہ ذرا بنا کے بھی رکھنے کی کوشش کرتی ہے تو مرد کنفیوز ہو جاتا ہے اس میں سے ہے کونسا صحیح اس کا مسئلہ کیا ہے یہ دشمن ہے کہ کیا ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ جس کو اللہ نے حق جس کے دل میں اتارا ہوگا نا وہ عورت کفر کی طرف نہیں لپکے گی وہ اس کے اندر ایمان اگر ہوگا نا تو وہ کفر کی طرف نہیں لپکے گی وہ کفریہ باتیں یا مزاج سے کفریہ حرکتیں نہیں کرے گی اگر وہ کر رہی ہے بار بار اور پھر معافی بھی مانگ لیتی ہے تو اس کے مطلب اندر اس کے اندر جو طلب ہے نا وہ وہی ہے لیکن سیچویشن کی وجہ سے دنیاوی فائدوں کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے وہ پھر اس کو تصفیر کرنا بھی پڑتا ہے بنا کے بھی رکھنا تو منافقت کی روش ہوتی ہے اب یہ نہیں کہ مرد کہے گا مجھے پتا ہے تم میری دشمن ہو میں تمہارا بند برس کرتا ہوں یا ایسا بھی نہیں ہے اکثر اولاد کا معاملہ بھی ہوتا ہے تو اس اولاد کے معاملے کو بھی صحیح سے ہینڈل کرنا ہوتا ہے یہ نہ ہو کہ آپ کے کسی ڈائریکٹ ایکشن کی وجہ سے کوئی سٹرکٹ ہونے کی وجہ سے یا عورت کے ساتھ تصفیہ اور درگزر نہ کرنے کی وجہ سے اولاد آپ کی کفر کی طرف چلی جائے یہ ایسی سیچویشن ہو جائے کہ وہ آپ اولاد کو بھی دارالامان میں نہ لاسکے تو اس معاملے میں جب کوئی منافق ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ میں آپ کو وہ بھی آیت نکال دیتا ہوں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لے آئے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ لیکن اصل میں وہ ایمان نہیں لائے ہوئے ہوتے ہیں یہ ان لوگوں کا کیا معاملہ ہوتا ہے يُخَادْ يَعُونَ اللَّهَ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے لیں گے وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا اور وہ اپنی طرف سے ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اور وہ اصل میں کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے ہوتے سوائے اپنے آپ کو وَمَا يَشْعُرُونَ لیکن انہیں خود پتا نہیں ہوتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُو فِي الْأَرْضِ قَالُوا وَإِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ اور جب ان کو حرکتیں ان سے منع کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم تو اپنا فائدہ ہی سوچ رہے ہیں ہم تو فیملی کا سوچ رہے ہیں ہم تو بچوں کا سوچ رہے ہیں ہم تو فیوچر کا سوچ رہے ہیں ہم تو یہ فائدہ ہم یہ بھلائی ہم وہ بھلائی سوچ رہے ہیں تو خیر اب ان کے ساتھ یہ جب ایسے کو منافقت کر رہا ہو تو مومن کا کام ہے کہ وہ اللہ سے حکمت اور تدبر مانگے ادفع باللتی ہی احسن وہ آہد بھی بڑی مزے کی ہے اس موقعے کے اوپر کہ سورة الفسلات کی یہ جو آہت ہے نا مزے کی وَمَنْ أَحْسَنُ قُولَ مِمَّنْ دَعَاءِ لَلَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اس سے اچھا اور صاف اور مزےدار اور حسین کام کس کا ہے بات کس کی ہے کہ جو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں وَلَا يَسْتَوِي يَسْتَوِي الْحَسَنَةَ وَلَا سَيِّعَا تو جو برائی کر رہے اور جو نیکی کر رہے وہ برابر نہیں ہو سکتے حق کی طرف بلانے والے کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے عمال اللہ کے ہاں لکھے جارہے ہیں نوٹ کیے جارہے ہیں میں کفر کی برابری نہیں کر سکتا وہ مثال تو عجیب سی ہے لیکن کتہ کسی کو کاٹ رہا ہے کسی کے اوپر بھونک رہا ہے تو بندہ آگے سے نہیں بھونکتا اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے انسان بنایا ہے میں کتے کے اوپر واپس آگے سے نہیں بھونک سکتا میرا کام ہے سبر کرنا گزار دینا اسی طرح جو لوگ بھی کفر بک رہے ہوتے ہیں وہ کوئی بھی ہوں وہ بکتے رہے ہیں آپ نے اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا وَلَا تَسْتَوِلْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّئَا یہ برائی اور بھلائی برابر نہیں ہوتے اس کے ساتھ برابری نہیں کی جاتی اس کے اندر ایک مطانت ایک بڑا پن ہونا چاہیے سبر ہونا چاہیے اور ادفع باللطیحیہ احسن اور جو آپ کے ساتھ برائی کرے بدتمیزی کرے گستاخی کرے یا کفر کی طرف بلائے ادفع باللطیحیہ احسن اس کے ساتھ بہت ہی اچھے طریقے سے اگنور کریں ادفع باللطیحیہ احسن اس کو اچھے طریقے سے ٹالیں بہترین سوفٹ طریقے سے بہت سٹریٹیجیکلی اس کو ٹالیں فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ یعنی آپ کے پاس اگر کوئی ایسی سیچویشن آ گئی ہے کہ جہاں پہ آپ کو کفر کا پالا پڑھ رہا ہے خاص کر اب کیونکہ ہم اس میں سپاؤسز کی بات کر رہے ہیں تو اس میں کیونکہ پالا پڑھنا ہی ہوتا ہے ساتھ رہنا بھی ہوتا ہے گزارہ بھی کرنا ہوتا ہے بچوں کے اوپر بھی سایہ بھی رکھنا ہوتا ہے تو اس میں ادفع باللطیحیہ احسن جب بیوی بدزبانی کرے یا شور ایسا کو معاملہ کرو جب بیوی حق پہ ہو یا ہجرت کر کے آگئی ہو اس وقت بہرحال سب لوگ سن لیں کوئی بھی خاتون نہ بھی تک ہجرت کر کے آئی ہے سوائے کچھ کے اور نہ ہی کوئی کہیں اور ہوتے ہوئے کسی کا ایسا معاملہ ہے کہ وہ بس ہجرت کے لیے بہت زیادہ لپک رہی ہو اور ایمان والا معاملہ ہو یا کچھ تو زیادہ تر جو یہ میٹر ہے وہ مردوں کا ہی ہے فی الحال بعد میں اللہ کرے گا اور بھی عورتیں آ جائیں گی تو اللہ نہ کرے کہ اللہ ان کو ان کے شوروں سے ازمائے لیکن بہرحال تو اس لیے اب زیادہ جو بات ہے وہ اسی کونٹیکس میں ہو رہی ہے کہ جو مرد یہاں پہ ہجرت کر کے آ چکے ہیں یا آنا چاہ رہے ہیں یا آنے کے لیے تیار ہیں ان کو جو اس طرح کا معاملہ اپنے بیویوں کی طرف سے فیس کرنا پڑتا ہے تو انس میں ان کو جب پتا چل جائے کہ بیوی کفر کی طرف بلا رہی ہے کفر کو طلب کرنے والی ہے منافقت کرنے والی ہے تو پھر تعفو و تصفحو و تغفرو کہ اس کو معاف بھی کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کو اگنور بھی کرنا درگزر کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے اور پھر معاف بھی کرتے رہنا ہے بشرتے کہ آپ نے یہ فیصلہ نہیں کر لیا کہ اب بس میرے اور اس کے رستے جدہ جدہ ہیں کوشش یہی کریں کہ ادفاع باللطیہ احسن اچھے طریقے سے ذرا اس کو اگنور کریں اب یہ جو معاملہ ایسا ہوتا ہے جہاں پہ آپ کا پالا پڑتا ہی رہتا ہے اور آپ اگر اچھے طریقے سے اگنور کرتے رہتے ہیں تو اس وجہ سے نہیں کہ وہ بندہ آپ کے اخلاق سے انسپیر ہو جائے گا کوئی کسی بندے سے آپ ایکسپیکٹ نہ کریں اللہ چاہے تو آپ کے اس حسن اخلاق کی وجہ سے کیا کرے فَإِذَلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ فَإِذَلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ دشمن کی بات ہوئی تھی کہ بیویاں دشمن بھی ہو سکتی ہیں تو جس کے اور آپ کے درمیان کوئی دشمنی تھی تو اللہ چاہے تو فَإِذَلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ اس کو آپ کا بہت بڑا مددگار اور جگری یار بنا دیں تو جب ایسا معاملہ ہو کہ آپ کو پتہ بھی چل گیا کہ دشمنی فیس کرنی پاڑی ہے آپ کو اپنی بیوی کی وجہ سے یا ریئر کیسز میں اگر کوئی بیوی ادھر آ جاتی یا آ چکی ہوتی عورتیں آنا چاہ رہی ہوتی اور اس کو شور کی طرف سے دشمنی فیس کرنی پاڑی ہے تو اس میں سٹریٹیجی پھر وہی ہونی چاہیے کہ جیسے دشمن کے ساتھ جنگ کے موقع پہ سفارتکاری کے ذریعے کی جاتی ہے جو سفارتکاری ہوتی ہے یا جو آلچیز بھیجے جا رہے ہوتے ہیں کسی کسی وار کے اراؤنڈ تو ان کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ جنگ والا نہیں ہوتا وہ تصفیہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تب ہی تو بات ہی تو رہی ہوتی ہے تو وہ جو تصفیہ والا معاملہ ہوتا ہے نا اس کو ذرا پکڑ کے رکھیں اور اندر سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دشمنی کر رہا ہے یا کر رہی ہے تو آپ پھر اسی حساب سے اس کو ڈیل کریں مثال کے طور پر یہاں پہ ہجرت کر کے آنا تھا ایک نے مرد تھا یا عورت جو بھی میں اب وہ نہیں بتا رہا تو وہی تھا کہ اسی طرح فیملی کی طرف سے گھر کی طرف سے چاہے اس کی بیوی تھی یا اس کا شہر تھا یا اس کے ماں باپ تھے یا اس کی اولاد ہی کوئی بھی تھا انہوں نے پروپر ان کو اس کو یعنی اب یہ اگر لا انفورسمنٹ میں صرف پاکستان کے قانون کے مطابق بھی بتایا جائے نا تو سزا ہو سکتی ہے کہ حب سے بیجا میں کسی کو رکھا جائے مارا پیٹا رسیوں سے باندھا گیا اس طرح کے معاملات کی انہوں نے وہاں کدھر رہتے پاکستان میں ہی جانا چاہ رہے ہیں اور بالگ ہے جدر مرضی جائیں اس میں کیا مسئلہ ہے پاکستان کے قوانین کے مطابق بھی کسی جرم کی طرف تو نہیں جا رہے تھے نا ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر کوئی جانا چاہ رہا ہے بالگ مرد یا عورت اور اپنی مرضی سے اپنے زندگی کا فیصلہ کرنا چاہ رہے تو وہ پاکستان کے قوانین میں بھی اس کو حق نہیں ہے کہ اسے کسی کو حق نہیں ہے کہ اسے حب سے بیجا میں رکھیں وہ اپنی مرضی سے اگر پاکستان کے قوانین کے اندر کوئی کام ہو رہا ہے تو وہاں جا سکتا ہے رہ سکتا ہے اپنے معاملات کر سکتا ہے بہرحال تو پھر میں نے اسے یہی مشورہ دیا جب یہ پتا چل گیا کہ اس کے گھر والے بلکل دشمن ہیں اور وہ کسی صورت نہیں جانے دیں گے اسے تو پہلے گھر والوں نے یہ اس طرح سے کیا لیکن بعد میں جب دیکھا کہ یہ معاملہ تو نہیں سیٹل لو گھر والوں کتنی دیر ہو سکتا ہے شوہر کے ساتھ کتنی دیر دشمنی بیوی کر سکتی اسے پتا ہے مجھے اس کی ضرورت ہے تو اسی طرح شوہر بیوی کے ساتھ یا تو نہ رکھے اگر رکھنا ہے تو پھر وہ دشمنی کر کے بعد میں پھر ایسی شو کرے گا کہ نہیں نہیں مجھ سے ہو گیا یہ وہ اسی طرح اولاد کا معاملہ ہے ماباپ کا معاملہ ہے تو بعد میں پھر انہوں نے یہ ایسا شروع کر دیا کہ نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہو جائے گا ایسے کر دیں گے وہ کر دیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں یہ وہ تو کیونکہ اب اسے پتا چل گیا تھا کہ اسیل میں دشمن ہے ورنہ اتما نقصان کیسے پہنچا سکتے تھے رسیوں سے کیسے باندھ سکتے تھے باندھ کے کیسے اب سے بیجا میں اور بھی ہوشی کے دوائیاں دے کر کیسے رکھ سکتے تھے تو پھر میں نے اس کو یہی مشورہ دیا کہ اب تم نے ان کے ساتھ دشمنی والا معاملہ نہیں کرنا پہلے کیا ہے نا سیدھی سیدھی بات کیا وہ بھی ضروری تھی دعوت دینی تھی بلانا تھا کہ کہیں وہ بھی اگ کی طرف آئی جاتے لیکن چلو اس کو انہوں نے ایسے ہینڈل کیا ہے تو اب اب تمہیں پتا چل گیا کہ ہیں دشمن لیکن منافق ہیں موں سے اچھے بن رہے ہیں آج کل تو تم نے بھی یہ نہیں کرنا کہ تم کو نہیں مجھے پتا ہے میں دیکھ لوں گا یا دیکھ لوں گی بھی بہت سارے بیٹھے ہیں جن کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا تو میں نے پھر ان کو بھی یہ سمجھا کہ اب ذرا صبر کر کے کمپرومائز شو یہ کرنا ہے کیونکہ آپ کو پتا چل گیا کہ منافق ہے تو آپ نے بھی ذرا سٹرٹیجیکلی موو کرنا ہے آپ نے بھی دشمنی کھلم کھلانی دکھانی آپ نے بھی یہی کہنا ہے کہ ٹھیک ہے بھئی صحیح ہے وقت ہوگا تو کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسے ہو جائے گا وہ ہو جائے گا مو سے کفر نہیں آپ نے بولنا کہ نہیں نہیں میں تو ساتھ نہیں ہوں فلان ہوں نہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن آپ بھی بہرحال تھوڑا سا کمپرومائز والا طریقہ اگر اپنائیں گے تو اس سے پھر آپ ٹرسٹ گین کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور کسی طریقے سے موقع ملنے پہ آپ پھر وہاں سے نکل سکتے ہیں یا ان کو بھی اپنے ساتھ تھوڑا تھوڑا یعنی وہ جو دشمنی کی سیچویشن ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر بیوی کے ساتھ ہے تو وہ پھر وہ بھی ریزسٹ کرتی رہتی ہے لیکن اگر آپ تھوڑا تصفیہ کرنے لگیں گے یہ وہ تو اسے بھی ہوگا کہ کیا ہو گیا اگر کیا ہو گیا ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر کے چلے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا اللہ نے دینا ہے چلو اس کو نابی ایمان اتنا اس کا ہو کہ اللہ نے ریز دینا ہے وہ یہی سمجھ رہی ہو کہ مجھے میرے گھر ولے دیتے ہیں یا مجھے کوئی گورنمنٹ دیتی ہے یا مجھے کوئی دارہ دیتا ہے یا مجھے کہیں سے سیلری ملتی ہے یا میرے شور کو ملتی ہے تو وہی ریز دیتا ہے اسے یہ نا یقینوں کہ اللہ دیتا ہے تو پھر بھی اگر آپ تھوڑا سا سٹریٹیجی کے لیے چلیں اسے ساتھ لے کر چلانے کی کوشش کریں کسی بانے بھونے سے لانے کی کوشش کریں تو ایک دفعہ جب وہ وہاں سے ایک معاملہ ہو جاتا ہے جب آپ کسی جگہ آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہاں پہ قدم جمانہ ذرا آسان ہوتا ہے تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ پہلی بات آپ کو جب پتہ چل جائے کہ کوئی آپ کا دشمن ہے تو وہ منافقت کی رویش اختیار کر رہے تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر بالکل ٹرسٹ نہ کریں یہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ بس اب یہ مجھ سے مخلص ہو گیا جب تک اللہ تعالیٰ اس چیز کو ثابت نہ کر دے اور وہ اتنی جلدی نہیں ہوتا اور جب تک وہ ہجرت کر کے آ نہیں جاتے تب تک ثابت کیا ہوا تو اس کا ملضب ہے دشمن نہیں تو بالکل ایک ٹرسٹ نہ کریں دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ بھی وہی رویہ اپنائے جس میں آپ تھوڑا سا شو یہ ہی کریں کہ بس میں بھی ایزی ہوں مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور پھر اس میں رستہ نکالنے کی کوشش کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں جب کوئی بندہ کسی ظلم میں پھنس جائے تو اس کے لئے بھی قرآن نے بڑی واضح ادایات دی ہیں اور وہ مظلوم جب کسی ظلم میں پھنس جاتا ہے تو وہ جنگ کر نہیں نکل سکتا غلامی میں کام تدبیریں جو ہو ذو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیر اب غلام جب آپ بن گئے تو پھر آپ ظلم کے اندر ہوتے ہیں پھر آپ جنگ کر کے لڑکے نہیں نکل سکتے پھر آپ نے اپنی تو کرنا ہی ہے تھوڑا کمپرومائز شو ایسے ہی کرنا کمپرومائز والا تھوڑا کانفیڈنس گین کرنے کی کوشش کرنی ہے لیکن اصل بات یہ ہے جو ہو ذو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیر آپ نے اللہ پر توقع کرنے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے تو اللہ پھر آپ کے لئے رستے بھی نکال دے گا تو اللہ سے جو آپ نے مانگنے من القوم الظالمین حضرت آسیہ نے دعا کی تھی کہ اے اللہ میرے لئے اپنے پاس جنت میں گھر بنا لے اور مجھے فیرون اور اس کے حرکتوں سے نجات دے دے اور مجھے ظالموں کی بستی سے نکال لے یہ دعا پڑھیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں کہ اپنی غلطیاں کتائیاں ہوتی ہیں تو ہی کوئی مسئیبت آتی اللہ تعالی کہتا ہے کہ اگر زمین والے گناہ نہ کریں ظلم نہ کریں زیادتی نہ کریں تو زمین و آسمان کی برکتیں ہم ان کے لئے کھول دیں تو کوئی نہ کوئی میں آج کے دور کی بات کر رہا تو کوئی نہ ضروری ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا یاد رکھی جائے حضرت یونس علیہ السلام کی کلمات یاد رکھے جائیں اور دل سے یہ خالی وظیفہ بنا کے نہیں کہ پچیس ہزار دفعہ پانچ لاک دفعہ عیت کریمہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے مسئلحہ لگے نہیں اصل میں ہم بندہ نادم ہو کہ یاد اللہ میری غلطیاں کو تائیں جس کی وجہ سے یہ کوئی مسئبت میرے اوپر آگئی ہے اور پھر حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو لازم پکڑ لے کہ لا الہ الا انتہ سبحان اکا انہی کنتو من الظالمین تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے ہر عیب سے پاک ہے مجھے تجھ سے کوئی شکوہ نہیں ہے انہی کنتو من الظالمین میں خود ہی ظلم کرنے والا ہوں میری اپنی غلطیاں کتائیاں جس کی وجہ سے یافت میرے اوپر آگئی سب سے پہلے بندہ نادم ہو اور ان الفاظ کے ساتھ استغفار نگل سے نکلنے کے کوئی چانس ہی نہیں تھے وہ بھی ایک عورت کے لئے کیا دعا کرنی تھی رب ابن لی عندك بیت فی الجنہ ونج من فرعون وعمل ونج من القوم ظالمین دو گئیں تیسری بات الفاظ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت تعلوت اور ان کے ساتھیوں کو سکھائے تھے کہ جب آپ اس طرح کے کسی سخت ازمائش میں ہوتے ہیں تو وہ ایمان ڈولنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے تو حضرت تعلوت علیہ السلام کی دعا وہ بھی لازم پکڑ لیں کہ کہیں ہمارے قدم نہ ڈگمگ آ جائیں ربنا افرغ علینا سبر وسب تقدامنا وانصرنا علی القوم الکافری اللہ ہمارے اوپر اپنی طرف سے سبر انڈیل دے اور ہمارے قدموں کو جمع کے رکھ کہ کہیں ہمارے ایمان میں کمزور ہی نہ آ جائے اور ہمیں یہ جو جو بھی سیچوئیشن ہے جو بھی ظلم ہے اس میں اس پہ ہمیں فتح تعافرما ہمیں غالب کر دے تین باتیں ہو گئیں اور یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے غالبا اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو اس کو بھی لازم پکڑ لیں اس کے بھی بڑے خوبصورت الفاظ ہے حضرت نو علیہ السلام کی دعا رب انی مغلوب ان فنت اہلا میں مغلوب ہو گیا ہوں میرے اوپر ظالم کافر حاوی ہو گئے ہیں اہلا تو فنتصر اہلا میری مدد بھی فرما اور میرا بدلہ بھی لے اور مجھے یہاں سے نکال کے ان کے اوپر غالب بھی کر دے فنتصر میری طرف سے تو صاحب کتاب کر لے تو میرا بدلہ لے رب انی مغلوب فنتصر کتنی ہو گئیں چار ہو گئیں اب یہ الفاظ ضروری نہیں ہے بنانے میں اور دل سے دعا کرنے میں بہت فرق ہے وظیفہ الفاظ کے ساتھ جتنے پچیس لاکھ پچیس کروڑ یا پچیس عرب دفعہ پڑھتے رہیں وہ الفاظ ہی رہیں گے دل میں اگر احساس نہیں ہے کہ میری غلطی ہے اید کریمہ پڑھتے رہے احساس ہو گیا کتنی باتیں ہو گئی پہلی بات لا الہ انت سبحان اک انی کنتم من الظالمین اپنے آپ کو نادم کریں اللہ کے آگے کہ یا اللہ میری غلطی ہیں جس کی وجہ سے مصیبت آگئی ہے ٹھیک ہے اور میں ہی ظالم ہوں آپ پاکے مجھے آپ سے کوئی شکوا نہیں اور دوسری من القوم الظالمین اے اللہ اپنے میرے لئے جنت میں اپنے پاس جنت میں میرے لئے گھر بنا دیں مجھے جو آج کے دور کے فیرون ہیں ان سے نجات عطا فرمائیں اور ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرمائیں تیسری کونسی تھی ربنا افرغ لئینا سبر و سب تقدامنا و انصرنا على القوم الكافرین اے اللہ ہمیں سبر عطا فرمائیں اپنی جانب سے اور ہمارے قدموں کو جمعے رکھیں اور کافروں پہ فتح عطا فرمائیں اسی مفہوم کی دوسری دعا بھی ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں ربنا ایک دفعہ آپ نے ہمیں عدائیت دے دی تو اس کے بعد ہمارے دلوں کو نہ پھر نہ حق پہ قائم رکھنا چوتی فانتصر اور لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ صرف یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے اور اللہ عزمائے گا نہیں اللہ کہہ رہے ہم عزمائیں گے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ کچھ خوف سے بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ اور ضرور عزمائیں گے کچھ خوف سے کچھ بھوک سے کچھ افلاس سے کچھ جان مال کے نقصان سے کچھ ریزلٹس کے نقصان سے لیکن وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ لیکن خوشخبری سنا دے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو سبر کریں گے اور وہ کیا کریں گے اور وہ سبر کرنے والے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب ان کو عزمائے جاتا ہے ایک مسئبت آیتی اللہ کی طرف سے تو وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَهِ رَاجِعُونَ ہے اللہ ہم آپ کے لئے ہی ہیں اور آپ کے پاس ہی آنا ہے ہم ہیں ہی ہیں آپ کے اور آپ کے پاس ہی آنا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَهِ رَاجِعُونَ کا کیا مطلب ہے اے اللہ ہم کیا مطلب ہے اس کا ترجمہ کیا ہے اے اللہ ہم آپ کے ہی تو ہیں آپ کے پاس ہی آنا ہے اے اللہ ہم آپ کے ہی ہیں اور آپ کے پاس ہی آنا ہے اے اللہ ہم آپ کے ہی ہیں آپ کے پاس ہی آنا ہے حصہ توقل ہو تو اللہ کو بھی پیار آئے گا وہ بھی مدد کرے گا تو ان دعاؤں ان الفاظ کے ساتھ بھی ایسی سیچویشن میں دعا کرتے رہے ہیں اور صبر کریں اور اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ بہت شد جلد آپ کو نکال لے گا اور جب آپ مغلوب ہوں دشمن آپ پہ غالب آ گیا ہو تو کبھی بھی لڑنے کی کوشش نہ کریں کبھی بھی غلام وہی جو بات ہے غلامی میں کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں جوہوزو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں جب آپ غلام بنا لیے جائیں مغلوب ہو جائیں مظلوم ہو جائیں اس وقت پھر لڑنا نہیں ہے آپ نے یہ بے وکوفی ہوگی اور اسی موقع پہ ایک اور دعا بھی یاد آ جاتی ہے کہ رب بحبلی حکمہ والحکنی بسالین یا اللہ مجھے کوئی اکل سمجھ بھی دے دے اکل مندی اور فیس قوت فیصلہ بھی دے دے کہ میں بے وکوفیاں نہ کرتا تو جب آپ مغلوب ہو جائیں تو صرف اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں اور کچھ ادفاہ باللتیہ آسن تھوڑا سا شو ایسے ہی کریں کہ جیسے آپ کمپرومائز کر رہے ہیں بہت زیادہ آگے سے اس وقت میں ریزسٹ نہ کریں اور اللہ سے امید رکھیں کہ آج نہیں تو کال اللہ تعالیٰ آپ کو نکال لے گا اور یہ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں مجھ سمیت جو انتہائی مغلوب ہو گئے تھے اور کوئی رستہ نہیں تھا نکلنے کا اور ہوتا بھی نہیں ہے جب آپ مغلوب ہو جاتے ہیں سوائے اللہ کی اور اللہ نے ایسا رستہ نکالا اور ایسا جو ہمارے بہم و گمان میں بھی نہیں تھا اور اتنی آسانی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سیچویشن سے نکال لیا کہ جیسے کہتے ہیں نا مکھن میں سے بال نکالنا مکھن میں سے جب آپ بال نکالتے ہیں نا تو وہ بھی کوئی ہاتھوں کو لگتا ہے کوئی پکڑنے میں ذرا مشکل ہوتی ہے کچھ نہ کچھ وہ بھی پھانچ جاتا ہے مکھن سے نکالنے نہ کبھی بال تو وہ پکڑائی بڑی مشکل سے دیتا ہے جب پکڑائی دے دے تو پھر وہ نکال آتا ہے وہ بڑی صفائی سے لیکن اس سے بھی زیادہ صفائی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نکال لیا اور ہمیں لگا کہ اتنی بڑی چیز ہمیں لگ رہی تھی وہ کچھ تھی ہی نہیں اللہ کے لیے اور اپنے آپ پہ ہسی آتی ہے کہ ہمیں اسے اتنا گھبرا آگئے تھے تو پھر جب آپ اللہ نہ کرے ایک مغلوب ہو جائیں تو پھر لڑنا نہیں ہے پھر ادفاع باللطیح یا احسن احسن طریقے سے پھر کام ہو جائیں ٹھنڈے ہو جائیں پھر اللہ پہ چھوڑ دیں اندر سے ایمان مضبوط رکھیں اللہ سے صبر اور استقامت مانتے رہیں قول قولی حازہ واستغفر اللہ لی و لکم و لسائل المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات ان اللہ و ملائکتہو يصلون علی النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ مجمعہ موسیقی